شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو دوستو پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود تھیں ہر طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس گاؤں میں ہندو اور مسلمان سب مل جل کر رہتے تھے ویسے تو وہاں کے سب لوگ ہسی خوشی رہ رہے تھے اور سب لوگ اچھے تھے لیکن سب سے اچھا ایک ہندو تھا جو تربوز بیچا کرتا تھا اس لیے لوگ اسے تربوز والا بھی کہہ کر بلاتے تھے اس کے تربوز ایسے میٹھے اور لذیذ ہوتے تھے کہ جو بھی اس سے ایک بار تربوز خریدتا تھا وہ دوبارہ اسی کے پاس جاتا تھا اور اس طرح وہ تربوز والا پورے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا اور تربوز بیچ کر وہ اچھا خاصا منافع بھی کمانے لگ گیا تھا اس علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ بھی رہتا تھا جو ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا وہ ہندو اس نیک بندے کو مفت میں تربوز دیتا اور ان سے دعائیں لیتا تھا اسی طرح دن گزرتے گئے اس تربوز والے کا ایک بھائی تھا جو اس سے حسد کرتا تھا اور اس کو اس حد تک کماتے دیکھ کر دل ہی دل میں اس سے جلتا تھا ایک دن وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح میں اپنے بھائی کا کاروبار بند کروا دوں بہت سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی اور وہ اس علاقے کے پنڈت کے پاس چلا گیا اسے معلوم تھا کہ یہ پنڈت کالا جادو وغیرہ کرتا ہے اس نے پنڈت کو جا کر کہا کہ میرے بھائی کا کاروبار بہت چل رہا ہے تم کوئی ایسا عمل کرو جس سے اس کا کاروبار بند ہو جائے اور اس کے بدلے میں تم مجھ سے پیسے لے لینا وہ ہندو پنڈت بھی لالچی تھا اس نے اس کے بھائی کی بات مان لی اور اس تربوز والے کے کھیت میں چلا گیا ساری رات وہاں بیٹھ کر کالے جادو کا عمل کرتا رہا اور صبح کو وہاں سے چلا آیا اگلے دن صبح کو تربوز والا اپنے کھیت میں گیا اور وہاں سے تربوز اس نے لیے اور بزار میں آ گیا تاکہ وہ ان تربوز کو بیچ سکے جیسے ہی اس نے تربوز تھیلے پر لگائے ہاتھوں ہاتھ اس کے سارے تربوز بگ گئے کیونکہ سب لوگ اس تربوز والے کو جانتے تھے اور جلد ہی وہ تربوز والا سارے تربوز بیچ کر گھر آ گیا وہ خوش تھا کہ آج تو تربوز بہت جلدی بگ گئے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی غزری تھی کہ اس کے دروازے پر ایک آدمی نے دستک دی اس نے باہر جا کر دیکھا تو وہ آدمی اس سے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کیسا تربوز تو نے مجھے دیا ہے اس تربوز کو جب میں نے کاٹا تو اس میں سے خون نکل رہا تھا وہ تربوز والا ابھی اس سوچ میں گم تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں جن جن لوگوں نے اس سے تربوز خریدے تھے سب جمع ہو گئے اور اس سے یہی شکایت کرنے لگے کہ تمہارے تربوزوں میں سے خون نکل رہا ہے وہ تربوز والا بچارہ بہت پریشان ہوا اور اس نے ان سب لوگوں کو اپنے اپنے پیسے واپس کر دیئے وہ اسی پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا کہ وہاں سے اسی اللہ کے نیک بندے کا غزر ہوا جب اس نے اس تربوز والے کو پریشان دیکھا تو اس تربوز والے سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے تم کو تم کیوں پریشان کھڑے ہو تو تربوز والے نے اپنی ساری داستان مسیبت اس اللہ کے نیک بندے کو سنا دی اس اللہ کے نیک بندے نے تربوز والے کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور وہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا اس اللہ والے نے اس تربوز والے سے کہا کہ تم اس طرح کرنا کل اپنے تربوز تھیلے پر لگا کر بازار میں چلے جانا جب لوگ تم سے تربوز خریدنے آئیں اور پرانے تربوزوں کی شکایت کریں تو تم ان سب کو اپنے کھیت میں لے آنا پھر ہم دیکھ لیں گے اگلے دن اس تربوز والے نے یہی کیا ابھی کچھ وقت ہی غزرا تھا کہ وہ سب لوگ اس تربوز والے کے کھیت میں جمع تھے اور تماشا دیکھنے کے لیے وہ ہندو پنڈت اور تربوز والے کا بھائی بھی ان لوگوں میں شامل تھا جب سب لوگ جمع ہو گئے اور سب لوگوں نے وہاں اکٹھا ہو کر یہ دیکھنا چاہا کہ یہ تربوز والا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اس اللہ والے نے وہاں موجود سب لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تربوزوں میں خون کس طرح آیا سب لوگوں نے باجک زبان ہو کر کہا ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تربوزوں میں آخر خون کہاں سے آیا اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر ایک تربوز کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا تم بتاؤ کہ تم میں خون کہاں سے آیا اس اللہ والے کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ان تربوزوں میں سے آواز آنے لگی اور ان تربوزوں نے بتایا کہ ہم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور یہ کالا جادو اور کسی نے نہیں کیا بلکہ یہ جو پندت کھڑا ہے اسی نے کیا ہے اور ایسے کرنے کے لیے اس تربوز والے کے بھائی نے اسے کہا تھا جب اس پندت اور تربوز والے کے بھائی نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ تو حیران ہی رہ گئے تھوڑی دیر بعد وہ پندت بولا میں نے بہت زیادہ کالا جادو سیکھا ہے لیکن آج تک کوئی ایسا طریقہ نہیں سیکھا جس سے تربوز بھی بولنے لگ جائیں لہٰذا یہ کوئی جادو نہیں ہے بے شک آپ اللہ کے سچے بندے ہیں اور آپ کا اللہ ہی سچا ہے اور ان تربوز کو بولنے کی طاقت بے شک تمہارا خدا ہی دے سکتا ہے اب اس طرح کرو مجھے کلمہ پڑھا دو میں ایمان لاتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے اس پندت نے کلمہ پڑھا اور وہ سب کے سامنے مسلمان ہو گیا جب پندت نے کلمہ پڑھ لیا تو وہاں موجود باقی سب لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے اس تربوز والے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور تربوز والے کے بھائی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس تربوز والے کا بھائی تربوز والے کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ میں تمہارے کاروبار سے جلتا تھا حسد کرتا تھا اس لیے میں نے یہ ساری سازش رچی تھی تم مجھے ماف کر دینا وہ تربوز والا ایک اچھے دل کا انسان تھا اس نے اپنے بھائی کو فوراں ماف کر دیا اور اس کے بعد وہ دونوں بھائی مل کر کاروبار کرنے لگ گئے اور دونوں خوب منافع کمانے لگے اور پھر سب لوگ وہاں ہسی خوشی دن گزارنے لگے موسیقی